ویڈیو بر کے لیے جو اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ اکا دکا ہی آجاتی ہیں درسا چاس آجاتے ہیں اور رک جاتے ہیں کہ گئی مہینے ہو جاتے ہیں لیکن ویوز نہیں آتے اس کی وجہ گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ویڈیو ہی آپ غلط طریقے سے اپلوڈ کرتے ہیں اور جو یوٹیوب کا ایپ ہوتا ہے وہاں سے آپ کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہاں سے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نقصان یہی ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو نہ تو سوٹیبیلٹی کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ ہی کوپی رائٹ کا تو آپ ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا اس میں میوزک یوز کرتے ہیں یا ایسا کوئی وغیرہ کلپ یوز کر لیتے ہیں جس وائے سے آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوپی رائٹ ہے یا نہیں ہے اور یہی ویڈیو آپ اٹھاتے ہیں اور اپنے جو یوٹیوب کا ایب ہوتا ہے وہاں سے آپ اس کو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو کچھ بھی اسی طرح کو اپشن دیکھنے کو ملتا ہے نہ کوپی رائٹ کا اور نہ ہی ایڈ سوٹیبیلٹی کا تو وجہ کیا ہے کہ آپ ویڈیو ہی غلط طریقے سے اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیو جب بھی اپلوڈ کریں تو اپنے جو گوگل ہیں وہاں سے آپ کو یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے وہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کریں وہاں سے آپ کو سارے کے سارے ڈرڈائل دیکھنے کو مل جائے وہاں پر آپ کو موبائل کی سکرین کے طرف لے چلتا ہوں وہاں سے آپ کو میں ایک کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں اور وہاں سے آپ کو یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ ویڈیو صحیح طریقے سے اپلوڈ کر رہے تھے یا غلط طریقے سے اپلوڈ کر رہے تھے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤ گا کہ یہاں سے آپ ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے اچھے خاصے ویوز بھی آئیں گے اور یہاں پر آپ نے اپنی جو ٹائٹل ہوتا ہے ڈسکرپشن ہوتا ہے ٹیگ ہوتے یہ بھی ایک اچھی طرح سے لگانے ہوتے ہیں نہ کہ آپ وائٹی سٹوڈیو میں جا کر وہاں سے آپ نے لگانے ہوتے ہیں تو یہاں جب بھی لگائیں تو اپنے جو ٹائٹل ڈسکرپشن ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ جب بھی آئیں تو آپ نے گوگل سے ہیں وہاں سے ہی آپ نے موبائل کی سکرین کی طرف لے کر چلتا ہوں وہاں پر آپ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے جو بھی آپ بروزر یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو جو اوپن کر لینا یہاں پر رائٹ سائٹ کے اوپر پلس کٹیر کا بڈن دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اپلوڈ ویڈیو کا اوپشن دیکھنے کو مل جائے اس کے اوپر کلک کریں گے سیلیکٹ فائل اپنے موبائل کی گیلری میں چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا اپنی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ والی ویڈیو آپ گیلری سے سیلیکٹ کر لیں اور ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں بہت سارے اوپشن دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر لکھا ہوا ڈیڈیل ٹائٹل ڈسکریپشن یہ سارے کے سارے چیزیں یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر لکھا ہوا مونٹرائزیشن ویڈیو ایلیمنٹس اور ویڈیو ایلیمنٹس اور چیک ویزیبیلٹی یہ سارے کی سارے چیزیں ہمیں یہاں سے دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ ہمیں یوٹیوب کے ایب سے ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے دوران یہ چیزیں ہی دیکھنے کو ملتی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں آپ پر آپ پرھلی طور پر ویڈیو کو اپ لوڈ کر کے دکھاتا ہوں ہ Palestine کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے اس کے اوپر next کے اوپر کلک کیا تو ہمیں ایک منتاؤزیشن کے اوپر لے جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر اون کر دیں گا done کر دیا اور یہ ہماری جو ایڈ چلتے ہیں وہ ہمارے سیو ہے یعنی ہم نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیکسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے ایڈ سوٹیبیلٹی کا اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر ایڈ سوٹیبیلٹی کا جو اوپشن ہے وہ ہے یا نہیں ہے یہ ساری کی ساری کرائیٹیریہ ہے جو ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگی کہ آپ کی ویڈیو میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں وائلیشن ہوگی یا شوکس کونٹینٹ یعنی کوئی غلط طریقے سے آپ نے کوئی الفاظ بولنے ہوئی اسی طرح یہ سارے کے سارے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو ہماری ویڈیو میں اس طرح کا کوئی بھی اوپشن دیکھنے کو نہیں ملتا یعنی ہم نے کوئی بھی سوٹیبیلٹی نہیں کی جو کہ ہماری ویڈیو میں ہو تو اس لیے ہم کیا کر دیں گے نن آف ابیور اس کے اوپر ہم کر لیتے ہیں کلک جیسے اس کے اوپر کلک کر رہا تو یہ چیزیں ہماری جو اوکے ہوگی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آ جاتے ہیں how to rate your video overlay ٹھیک ہے تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ سیو ہو چکی ہے یہاں پر ہم سیمنٹ ریٹنگ کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر ہم نے کہہ لینا ہے کلک جیسے اس کے اوپر کلک کریں گا ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہنڈرڈ فیصد جو ہے وہ سیو ہو جائے گی اس کے اوپر جو ییلو ڈالر کا نشان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ییلو ڈالر کا نشان ہمیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو یہ بھی ہمارا criteria جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے یہاں پر لکھا ہے next اس کے اوپر ہم پھر کہہ لیتے ہیں next اس کے اوپر next کرنے کے بعد یہاں پر آپ لکھا ہے add subtitle اگر subtitle add کرنا چاہتے ہیں so کر لیں نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھا ہے add end screen یعنی ویڈیو کے end کے دوران آپ کی جو ویڈیو ایک دو ویڈیو ہوتی ہیں وہ show ہوگی یہاں پر add card یعنی ویڈیو کے درمیان میں اگر آپ card لگانا چاہ رہے ہیں تو صور لگا لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر add کے اوپر کر لیتا ہوں click یہاں پر next کے اوپر کرتا ہوں click اس کے اوپر next کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا جو آ جاتا ہے check تو یہاں پر ہماری جو main point ہے جو main point ہے وہ تھا یہی کہ کہ ہماری جو ویڈیو تھی یہاں پر یہ والی check یعنی ہماری ویڈیو میں کوئی ایسا content یا ایسی کچھ speech تو نہیں ہے کہ جو ہماری copyright سے ہو یا add suitability لگ جائے لیکن یہاں پر ہماری 100% جو ویڈیو ہے وہ save ہے اور یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی copyright strike ہمیں نہیں مل سکتا تو یہ چیزیں procedure ہوں گی یہ ویڈیو جو ہے ابھی 50% جو ہے وہ upload ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے تو جیسے ویڈیو upload ہو جائے گی تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ اس کو بعد میں delete بھی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو کے اوپر کچھ copyright یا add suitability کا کوئی option دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ یہاں صرف delete کر سکتے ہیں ویڈیو upload ہونے کے بعد ٹھیک ٹھیک یعنی پہلے پہلے سے آپ ویڈیو کو delete کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیزیں ہمیں ٹک کا نشان دیکھنے کو مل جائے گا یلو کلر کا تو گرین کلر کا تو ہماری ویڈیو جو 100% سیو ہے ٹھیک ہے اب میں پھر میں نیکس کے اوپر کلیک کرتا ہوں اس کو ہم نیکس کے اوپر کلیک کرنے کے بعد یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ ابھی انلسٹ ہی رہے گی تو اس کو ہم سیو کرتے ہیں اب رائی سائر کے نیچے آئیں گے یہاں پر ہم نے سیو کر لی ویڈیو اپنی جی ہم نے یہاں پر اپنی ویڈیو جب وہ سیو کر لی ہے اور کچھ دیر کے لیے میں اپنی یہاں پر ٹھہرتے ہیں دیکھتے ہیں